ایک اور ماں کا لال یونان میں معاشی بہران کی وجہ سے ہونے والے خون ریز واقعات کی بینٹ چڑھ گیا محمد عاصف اقبال والد چودری جاوید آف نور جمال جنوبی منیدی میں مکیم ایک پاکستانی باپ کی آخو پکار بائیس سالہ نوجوان عاصف اقبال جو گھر میں ایک بھائی اور دو بہنوں کا بڑا بھائی تھا بڑے باپ کا سہارا اسے اکیلے چھوڑ کر لکمہ اجل بن گیا اسلامی سال کے پہلے دن یکم محرم الحرام کو ہونے والے اس سنسنی خیز واقعہ سے بھی منیدی میں مکیم پاکستانیوں کی نیند میں کوئی فرق نہ پڑا موت نے عاصف اقبال کو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی بھی مخلط نہ دی آدھا کھانا چھوڑ کر جب عاصف اقبال شیشہ ٹوٹنے کی آواز سنتے ہی دوکان کی طرف دھوڑا تو واپس اس کھانے کی پلیٹ تک نہ پہنچ سکا یہ بستر جس پر تھوڑی دیر کے بعد نیند کے لئے سونے والا ایک میٹر کے فاصلے پر عبدی نیند سو گیا بہت ہی افسوس دکھ کے ساتھ یہ جو نئی اس وقت کی واردات ہے یہ میں آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں اس وقت رات کے بارہ بجے ہیں اور میں موجود ہوں منیدی میں منیدی ایک سٹریٹ ہے دمیتری دے دے اس کا 139 نمبر پر لنگرہان منی مارکٹ یا لنگرہان شاپنگ سنٹر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ایک شاپنگ سنٹر ہے ایک پاکستانی بھائی کی دکان ہے یہاں پر کچھ دیر پہلے ایک قتل ہوا ہے اور قتل کی وجہ کیا ہے کچھ سفید فارم لوگ سفید چمڑی میں چھپے ہوئے وہ کالے بیڑیے ریشین نزاد روسی نزاد لوگ جو کہ عرصہ دراز سے منیدی میں کسی نہ کسی طرح پاکستانیوں کو انڈینز کو نقصان پہنچاتے آرہے ہیں عرصہ دراز سے عرصہ دراز سے اس قسم کی وارداتیں ہیں جو وہ ہوتی آرہی ہیں کبھی کبھی یہ سننے کو پچھلے سال کی جو ایک واردات تھی اس میں یہ بھی سننے کو آیا تھا کہ کچھ ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں ان روسو پونڈی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وارداتوں میں شامل ہوتے ہیں لیکن آج کی واردات کی تفصیل بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں جو اس وقت تک کے حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ اس دکان کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی رہائش ہے جس میں یہ جو دو پاکستانی تھے وہ سور ہے تھے اچانک شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر جب وہ باہر آتے ہیں تو یہ دو رشن جو لڑکے تھے ان میں سے ایک نئے ایک کو ڈائریکٹ فائر سر پر مارتا ہے اسی وقت اس بندے کی ہلاکت ہوگی ہے ابھی تفصیل ہے جو وہ ہم پوچھیں گے لیکن اس وقت تک پولیس اپنی کاروائی میں لگی ہوئی ہے پولیس کی مختلف جو ٹیمیں ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری لیکن جو ہمارے کچھ پاکستانی لوگ موجود ہیں ان سے ہم تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے جس حد تک ان کو پتا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے اس قسم کی وارداتیں اس سے پہلے بھی کافی دفعہ ہوئی ہیں محلے داروں کی لگاتار یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ تعاون کریں اپنے لوگوں کے ساتھ لیکن اس قسم کے گھنڈے ہیں جو ان سے منی بھی پورا بھرا پڑا ہے ابھی ہماری کوشش ہوگی کہ ساری تفصیلات ہیں جو آپ کو بتائے دیں جو یہاں کے مقیم لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی جائے اور جو پاکستانی لوگی اس وقت یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی جائے اور تفصیل آپ تک پہنچائے دیں جی فردوس فردوس آپ یہاں منیدی کے ارہائش میں ادھر قریب ہی رہتا ہوں اس واردات کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتے ہیں جی میں بتاتا ہوں جب میں آیا ہوں اس کے والد نے مجھے فون کیا تھا وہ جلدی ہے وہ مارے بیٹے کو گولی راگ کیا ہے مجھے لڑکے کا نام بھی اور اس کے والد کا نام اور کہاں سے یہ بلان کرتے ہیں یہ پلیس ساری تفصیل بتائیں لڑکے کا نام ہے آصف قبال جی والد کا نام ہے جوید محمد جوید جی کہاں سے تعلق ہے ان کا پاکستان جی لگتا ہے کتنا عرصہ سے یہاں سے یہ مقیم ہے یہ تو کافی عرصہ ہو چکا ہے ان کو تقریباً دس بارہ سال ہو چکے ہیں اس کے جب چچو ہیں چودری پرویز وہ ادھر کے بہت پرانے رہنے والے ہیں جو لڑکے ہیں سے چار سال ہو گئے ہیں وہ ادھر ہی رہتا ہے رہش بھی ہے جو دکان کے اندر ہی ہے ان کی کمرا لہدہ اس میں رہتے ہیں یہ واقعہ کیسے ہوئے واقعہ جب وہ آئے ہیں اس کا والد بولتا ہے وہ جب وہ آئے ہیں تو وہ کعبہ تریتی گیا تھا اس کا والد جو اپنی ڈلیوری کے لئے تو جب وہ واپس آیا تو وہ دو آدمی جگڑا کر رہے تھے دکان کے اندر تو جو والد دوسرے دروازے سے اندر آیا انتہ ان لوگوں نے دیکھا یہ تو آدمی دو ہو گئے ہیں اس نے گبرا کر فیر کیا اور لڑکے کے ادھر فیر لگا ہے ابھی اس کی ہلاکت ہو گئی ہے جی وہ فوت ہو چکا ہے وہ ادھر ہی بڑا ہے ابھی اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہو رہے ہیں منیدی میں یہ پہلا واقع ہے کافی واقعات ہوتے ہیں ادھر کو پوچھنے گیچنے والے نہیں ہیں نہ کچھ چاند پین کرتا ہے نہ کسی بھی پڑتا ہوتی ہے کچھ دن پہلے جوید شاہ صاحب نے ان کا لڑکے کے ساتھ جگڑا کیا ہے فون چھین لی ہیں دنیں فون چھین کر باگ گیا ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ان کو جب آدمی تو در شام کو نکلتا ہی نہیں باہر تو نکلتے نہیں آدمی پاکستانی جو ہاں حاص کر وہ انہیں نکلتے باہر کون لوگ ہیں یونانی ہیں یا کچھ رشی نزاد لوگ ادھر کے رشی رشی نہیں ہیں تقریباً ادھر کے رشی ہیں ٹارگٹ ان کا زیادہ پاکستانی ہوتے ہیں پاکستانی ہوتے ہیں پاکستانی ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں ان کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے بچھین لیتے ہیں ٹیلی فون بچھین لیتے ہیں جی پلیس کا کیا تعاون ہے آپ لوگوں کے ساتھ پلیس ظاہر ہے پلیس کو جب فون کرتے ہیں آتے ہیں دیکھیں نا کہ پہلے بھی ایسے ہوتے رہتے ہیں واقعہ جب پلیس تو پوچھ بھی نہیں نہ کر دی پلیس کو کیا کرنا ہے پلیس نے صوفی افضال صاحب آپ یہاں پر رہتے ہیں ونیدی میں میں ونیدی میں تقریباً عرصہ 8 سال سے رہ رہا ہوں اور اس واردات یا یہ جو اس وقت کی سلسلہ چاہ رہا ہے اس کو آپ نے کچھ دیکھا یا کچھ شاہد ملے آپ کو جب میں آیا ہوں تو یہاں عقیم صاحب عقیم فردوس صاحب اور ان کے بتیجے شم موجود تھے تو یہاں پہنچنے کے بعد یہ میں تقریباً پانچمہ آدمی تھا پانچمہ شٹا آدمی تھا تو اس طرح کے واقعہ تو یہاں ہر روز ہوتے ہیں منیدی میں لیکن جو ہے نا پہلی مرتبہ ہوئی ہے نا کافی لڑکوں کے یہ ریشین جو ہیں وہ سار پھار دیتے ہیں پیسے چھین لیتے ہیں نقصان پچھاتے ہیں جب پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک مزاک کی طرح ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں کوئی تعاون نہیں کرتے وہ جب ان کو ہی در ہمارے ایک دوست ہیں ان کے روز پتھر برستے ہیں تو ان سے جب رابطہ کرتے ہیں پولیس والوں سے تو وہ پوچھتے ہیں پاکستان میں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں گاؤں کی ہیں یہ شہر کے ہیں ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا ٹھیک ہے ہمارا کمزوری سمجھ لیں ہماری کمیونٹی کی تو مزاک اڑایا جاتا ہے یہاں جب بھی رپورٹ لکھواتے ہیں ہمارے ساتھ بجے کیا جاتا ہے اور اس قسم کی کون سی وارداتے ہیں جو منیتی میں ہو رہی ہے منیتی اسٹیشن میں اکثر آروز لوگوں کا سرپھار دیتے ہیں یہاں گروپ بنے ہوئے ہیں پہلے چھوٹے لڑ کے پاس آتے ہیں پھر بڑے آتے ہیں سب یہ ایسا ہی کام کرتے ہیں پیسے چھین لیتے ہیں یہاں سات بجے کے بعد آپ کو کوئی بھی پاکستانی انڈین جو بھی ماورہ کہلاتے ہیں وہ نظر نہیں آئے گا تداد تقریباً کتنی ہیں اپنے لوگوں کی یہاں میں نہیں تھی اپنے لوگوں کی صرف پاکستانیوں کی جو وہٹر کی تداد تھی وہ دو زار تھی تو تقریباً یہاں تقریباً پچیس سو آدمی رہتے ہیں پاکستانی تو خاص کرمنی دی مارک اٹائی کا ٹارگٹ ہے اس وقت تو کافی عرصے سے آئی ہے آج کنے یہ پانچ سال سے ہے اچھا کہ اتنا اتنی بڑی تعداد ہے یہاں بر پاکستانیوں کی تو اکاتھ نہیں ہے کوئی یونٹی نہیں ہے کوئی ایسا لائے عمل نہیں اختیار کر رہے آپ یہ جو آپ دکان دیکھ رہے ہیں یہ ایک بزنس مین کی دکان ہے اور یہاں کم از کم پچیس دکانیں بزنس مینوں کی آپ کو ایک بھی نظر آئے گئے ہیں شبیر تامہ صاحب اور شاہ افضل آجی افضل شام پوریہ صاحب وہ آ چکے ہیں اور یہاں آپ کو کوئی بھی پاکستانی دکان دار نظر نہیں آیا یہ تامہن نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں آج اگر آپ یہاں سو دو سو آدمی ہوتا تو اہندہ یہ واقعات نہ ہوتے آپ یہاں دیکھ لیں چار چار دکانیں ایک آدمی کی کوئی بھی دکان دار ادھر مجود نہیں ہے آج اس کے ساتھ ہویا کال کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وجہ آپ نائتفاقی سمجھتے ہیں نائتفاقی اور یہ جو سیاست ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہو چکی ہیں ایسی بات ہے کیا سمجھتے ہیں اگر یہ ناراضگیاں اور یہ ناتفاقیاں رہی تو کیا نتائج نکلیں گے نتائج عام آدمیوں کا تو جینا پہلے بھی دو پر ہی ہے یہ بزنس پین ہے ان کا بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ مارے بڑوں کو چاہیے کہ ہمیں راستہ دکھائیں ہمیں ساتھ لے کر چلیں اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ تکرے نا اگر نہیں تو سارے دکان در مل کر ایک منیدی کمیونٹی بنا لے جو اس کا اپنا وکیل ہو جو اس طرح کے باقیات اس کی لوک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ تکرے نا سارا کام دو یا ایک صدر کے اوپر تو نہیں پھینک سکتے کہ وہ آجی صاحب ادھر آئیں آجی صاحب سالونی کی جائے یا کوئی جوید صاحب ادھر آئیں یا سالونی کی جائیں ہمیں بھی کچھ کرنا جائیے اس کے لیے کوئی بھی آدمی کچھ بھی نہیں پھینک اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہاں منیدی کی ایک سماجی شخصیت جناب چودر شبیر دامان صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے علاقہ میں اس قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور ان سے بہت سے امیدیں وابستہ ہیں یہاں کی عوام کو تو آخر کوئی سورج کب تلو ہوگا جس سے یہ ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہونا ختم ہوں گی اسلام علیکم دامان صاحب انشاءاللہ آمین مجلموں کو کیفر کردار تک ضرور پنچائیں گے پولیس سے بات ہوئی اور ایک آدمی یہاں پہ ایک لڑکی ہے جو گواہ ہے جس نے گاڑی کا نمبر ویرہ دیکھ لیا ہے تو آپ کوشش کریں گے لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی دکانوں کی افاظتی طلابیت وہ بہتر سے بہتر بنائیں جس طرح انہیں باہر شیٹر لگانا چاہیے تھا وہ نہیں ہے لیکن یہ پولیس کا کام ہے اور پولیس کو چاہیے کہ ذمہ داری سے جو اپنا فرائز انجام دے ہم انشاءاللہ انہیں اس عد تک جو ہے مجبور کریں گے کہ یہ ہمیں اس کا رد عمل جو ہے وہ دیں دامان صاحب اس وقت مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی ہے بات سے یہی پتا چلا ہے کہ جب وہ پولیس سٹیشن جاتے ہیں تو ان کا مختلف طریقوں سے تمسکخر اڑایا جاتا ہے آخر پولیس تک ایسی بات نہیں پہنچتی کہ انسانی حقوق یا ان کی اس طرح ان کو تظلیل نہ کیا جائے میں آپ کو اچھا ہوئے آپ نے یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی بات کی ہے میرے پاس فرانس سے منڈے کو ایک تنظیم آ رہی ہے میں آپ سے بھی اس کے ملاقات کرواؤں گا جو صرف اور صرف اسی وجہ سے یہاں آ رہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم و تشدد جو کیا جاتا ہے اور بالخصوص غواب رہتاوان کے لیے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ واقعات جو رنما ہو رہے ہیں جیسے کہ اسپرو پیرگو میں دکان والا واقعہ ہو رہے ہیں یہ واقعہ مطید اور بھی علاقوں میں ہو رہے ہیں تو ان پر کسی طرح سے کنٹرول پولیس کو کرنا چاہیے ابھی لوگوں کی جو باتوں سے پتا چاہ رہا تھا کہ یہ روزانہ بیس پہ یہ کام ہو رہا ہے ٹرین سٹیشن ہے جو اس کے نزدیک اور جو روسی نزاد لوگ ہیں یہ لگا تھا ٹارگٹ صرف اور صرف پاکستانی قوم کو بنا رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں نسلی تحصیب میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس سے تضاد بڑھیں گے آپ کو معلوم ہے کیسپرو پیرگو لوسا مینیدی یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بہت ساری کمیونٹی رہتی ہیں اور آپس میں مختلف تضاد ہیں لیکن ہمارے لوگوں کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ یہ موقع پر نہیں بتاتے بتاتے اس وقت ہیں جب پاری سر سے گزر جاتا ہے این ٹائم صحیح وقت پر ہمیں بتانا چاہیے اور کوئی بھی کام ایسا نہیں جس کو قابو میں نہ کیا جا سکے آپ کو معلوم ہے کہ الیکساندرہ میں تمام دکیتیز کو بلا کر انہی واقعات کی تصیلات کے بارے میں بات کی گئی تھی تو انہیں مصبت کردار دائے کے تھے اس میں یہ دکیتی یہاں موجود ہے یہ بھی موجود تھا تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے آپس میں اطاعت اور منظم ہوا لیکن داما صاحب خوف و حراس صرف ان گھنڈوز کی طرف سے یہ اتضاد کی بنیاد پر نہیں ہی ہو رہا زیادہ خوف و حراس ہے جو لوگوں کو پولیس کا ہے میرا خیال ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں قوم بن کر ابریں اور منظم ہوں ہم بھی جب لوگوں کو کال کرتے ہیں تینے جوک در جوک ان کالوں میں شریک ہونا چاہیے ہمارا بھی یہ علمیہ ہے کہ جب ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہم صدا لگاتے ہیں اور جب کسی اور کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم گھروں میں دبکے بیٹھے رہتے ہیں اچھا لگتر ہمیں یہ بتایا جارہا تھا کہ کچھ لوگ اپنے ہیں جو وہ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کی وجہ سے ان لوگوں کی خوصلہ افضائی ہو رہی ہے اور ان کے خوصلے دن بے دن بڑھ رہے ہیں ہاں چند بغیرت ہیں جن کو جانتے ہیں لوگ جو زمیر فروش لوگ ہیں میں تو انہیں پاکستانی کہنا بھی جو ہے مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ ان کا کوئی ملک کوئی مذہب نہیں ہوتا تو ہم انشاءاللہ ان کو بھی آپ کے ساتھ پل کر بہت سے گروپوں کو پکڑوایا ہے انشاءاللہ دو چار گروپ رہ گیاں یہ بھی کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے تو کام از کام ہمارا اپنا حلقہ باب جو تو وہ صاف ہوگا نا اس لیے سب بھائی مل کر ان لوگوں کی نشاندہی کریں جو پاکستانی لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں جو کالی بیڑے اپنی ہیں سب سے پہلے ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک جو پچھائیں گے میرا خیال ہے جن منیدی کے لوگوں کی شکایت یہ تھی کہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے تو جب یہ سوال پوچھا گیا کہ بڑے آپ کن لوگوں کو سمجھتے ہیں تو اس وقت چودری شبیر داما کا نام لیا گیا حاجی افضل شامپور کا نام لیا گیا تو ہماری طرف سے آپ کو ایک ریکویسٹ بھی ہے ریکویسٹ کے ساتھ ساتھ ایک تاون کی امید ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کی بھی نشاندہ ہی کریں جو اپنی کالی بیڑے ہیں جو اس قسم کے اقدام اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے لگاتار اپنی جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے وہ لگاتار نشانہ بار رہی ہے اس تاثر پسند لوگوں کا ان رشیہ نزاد لوگوں کا یا کسی قسم کی جو کالی بیڑے ہیں یا گندے قسم کے لوگ ہیں ان کا تو وینس ٹی وی ہر وقت آپ کی ہیلپ کے لیے چوبیس گھنٹے کسی وقت کسی دن ہو یا رات ہو اگر اس تاغود میں ہے کہ آپ کو آپ کے حقوق دلائے جائیں اور آپ کو اپنی شناخت ہے جو وہ بتائے جائے تو اس کے لیے آپ کتابن کی ہمیں ضرورت ہے جی اس وقت موجود ہے میرے ساتھ حاجی محمد افضل آف شامپور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے یا جو یہ واردات ہوئی ہے اس کے لیے یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم حافظ لڑک سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو اوپر مکان دکان کے اوپر ایک عورت رہتی ہے گریگ ہے تو اس نے وہ گاڑی میں بندوں کو باگتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ گئی ہے تھانے میں جا کے اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تو لڑکے کا باپ بھی اس کے ساتھ موجود تھا اس وقت جتنے لوگوں کے ساتھ ہمارے منیدی میں رہنے والے بانیوں کے سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہماری شنوائی نہیں ہے کسی جگہ نہ پولیس ٹیشن نہ کسی دوسرے ادارے میں سرکاری اداروں میں ان کا مزاک اڑایا جاتا ہے جب وہ لوگ پہنچتے ہیں وہاں پر تو اس کے لئے آیا کہ کوئی اقدامات اٹھائے گی ہمیں نیدی کے لئے بھی کی نہیں دیکھیں جی ہمارے پاس جب کوئی اطلاع پہنچتی تو ہم تو وہاں پہنچتے ہیں جا کے وہاں پہ بات بھی اپنی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کے لئے پہ جاتے ہیں اور عالیہ کام تک بات بھی پہنچاتے ہیں لیکن جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم کیسے جائیں گے جس بات کی ہمیں رپورٹ ملتی ہے یا ہمیں کوئی بندہ ہمارا پاکستانی بھائی کال کرتا ہے تو ہم لوگ تو جاتے ہیں لیکن لیکن آیا کہ عبام کو کون کون سے عمل کرنے کی ضرورت ہے دیکھو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی احتیاط کی ضرورت ہے دیکھ رہے ہیں یہ دکان آپ دیکھ رہے ہیں اس کے شیٹر کوئی نہیں ہے صرف شیشے کے دروازے ہیں اس کے چاروں طرف تو یہ آج کل جو یہ دور جا رہا ہے کرائسس کا اور جتنے جرم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہمیں بھی اپنی کچھ حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے آپ کو پتہ ہے پورے گریک میں یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے پاکستانی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے گریکیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے ان کی دکانیں بھی لوٹی جا رہی ہیں ان کے پرس بھی چھینے جا رہے ہیں ہمیں زیادہ زیادہ اپنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کام سے فارغ ہو کر سیدھے آپ نے گھر جائیں اور آپ نے ایک دوسرے پاکستانی بھائی جو نئے آتے ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ بھی ادایات کرتے رہے کہ بھائی فضول بار نہیں نکلیں فضول پلیٹیوں میں نہ بیٹھیں کسی جگہ میں نہ بیٹھیں کیونکہ کرائسس کے حالات ہیں جرم تو چپے چپے پہ ہو رہا ہے اس میں ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اگر کسی مارے پاکستانی بھائی کو کسی مشکلات کا سامنے ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں آپ کے ساتھ رابطہ کریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیڈ باڈی ہے جو لوڈ کر دی گئی ہے گاڑی میں اور لوڈ کرنے کے لیے یہ جو برادران اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہ اس وقت ساتھ تھے اور انہوں نے اس لاش کو برامت کیا اور اس کو اٹھا کر جو کاسا ہے جو ڈبا ہوتا ہے اس میں بند کیا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں آپ ابھی جو آنکھوں دیکھا جو کچھ آپ نے دیکھا اس کے بارے میں بتائیے مجھے تو ایسے لگا تھا کہ جیسے یہ کوئی نبی زار پاکستانی کی لاش اٹھا رہا میرے آتھوں پہ یہ جو خون لگا ہوئے یہ میں کیمرے کے سامنے کرنا چاہتا ہوں یہ خون آئے تو پروی صاحب کے بدیچے کے کال آپ کے بیٹا کا بھی ہو سکتا ہے کسی کا بھی ہو سکتا ہے خدا رہا خدا رہا میری آپ سب سے پاکستانی کمیونٹی سے التماس ہے کہ وہ مل کر قانون نہ نتجاج کریں اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو بھی منیدی سے تعاون چاہتے ہیں خدا رہا ہمارے منیدی والوں پہ رہم کریں اور ہمارے ساتھ تجاج میں شامل ہوں اور یہ جو واقعات ہوئے رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ کریں دکھ برا منظر ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے ہم بھی لرزا جاتے ہیں کہ ایک بندے کی یہ لاش نہیں اٹھی نوے ہزار پاکستانیوں کی لاش اٹھی ہے تو کب تک ہی لاشیں اٹھتی رہیں گی کب تک ہم بکھتے رہیں گی کب تک ہم لٹتے رہیں گی اس کے لیے اتحاد ضروری ہے یونٹی ضروری ہے اور ایک متحد قوم بننا ضروری ہے نا تھوڑا امتیاز آمن کتھو بلانگ کر دیو پاکستانی ملدگ پاولین امتیاز آمن تھوڑی بھی تھے کوئی دکھان ہے جی پنجاب میں نہیں مارکن تھوڑین آل بھی اس کی سمدہ کوئی واقع ہوئے ہیں پہلا تھوڑین آل بھی تھوڑی لیکن وہ پاکستانی انہابنے بند ہیں کوئی پرلہ نہیں ہے اچھا لیکن ان کوئی جان پرلہ نہیں سان ہی لیتا ہے اچھا اچھا یہ جی ہیں وردہ تانجی پاکستانیو ہیں انوال ہیں ایسے رہی ہوئے ہیں پاکستانیو ہیں اندوانی ہو سکتے ہیں سارے اندوانی ہو سکتے ہیں سارے اندوانی ہو سکتے ہیں رشیان اے روسی نظار جڑے لوکین روسو پوندی ان انال پاکستانی ہیں دیو سنرگا سیاں کتلک وغیرہ اس طرح بارداتاں چاہ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے سانے تو اڈینال جڑے باقیات ہو یہ ہنو کس قسم دے ہیں اے ڈکیتی ہیں پاکستانی ہیں نور ملے دکان لوٹی ہیں اے ڈکیتی ہیں پیسہ نقصان نہیں ہے کوئی جانے کتے دے بندے ہیں یہ اگر سان پتان دے ہیں سی پاڑی لیں نیسے نانا پولیس نے کوئی تابن کیتا ہو دے با کوئی خاص نہیں ہے رپورٹ دے ہوئی تو سی دے سے آئے کہ پاکستانی ہیں یا پولیس نے دے سے آئے تو نہیں لکھائیں رپورٹ بے پاکستانی بندے ہیں اچھا میں نے دے سو کی دکان نہ دی افاظت لی آیا کی کیمرے شٹر وگرہ اینا چیزوں نے ضرورت ہے اس وقت کے نہیں اے ڈیڑا معاشی بہرانا ہے اے ڈیبال پوکھ پہ گئے پوکھ دے بعد ایڈیاں ایڈیاں واردہ تھا انہیں بہت زیادہ اضافہ ہو گئے آئے کہ کڑیاں اتیاتی زیادہ بیر انڈیڈیوں دکان دارانوں پر تنیاں چاہے سکورٹی کیمرے بھی ہونے چاہے دیں کوئی ایسے ہونے چاہے ہونے چاہے ہونے چاہے ہونے باقی گالے ہیں کوئی نہیں آئی اے بھائی تی نا ہندی کوئی بھائی دی اس مدد لاناً چاہے ہیں نا یہ دے سکتاک ہوسائے ہوگا جنگ کوئی بڑھا ہے آیا دینے ڈیگرہ مارک کوٹو نے پاک سانی انہیں دینے بارداد ہوسکے رہے ہیں اے محمن جلے ایک دو بندے جارہے ہیں نا کام دے جاا رہتی ہے کہ پچھے گار دپا اس وقت ساڈینال موجود میں وہ والد اور باپ جنہیں سارا گوش ہوندے تک اپنی ایک خاندینال اے علمناک اے قیامت خیز لمحنڈڑے اے ندویج اے اس وقت اے نا کل گال کرنا بھی مشکل ہے لیکن اسی صرف اور صرف ایک پیغام پاکستان کمیونٹی نو پچانا چاہنا ہے اتیاد برترا بہت ضروری ہو گیا اور اے نا کلو صرف ایک پیغام تھوانو کٹھے ہون لئی اے اسی بمشکل لما گی جو اے سب آیا کی کی سمجھ دیو کہ جو اے ظلم و ستم روز مرا ہو رہے اور آج ہوتی انتہا ہو گی آج یہ قیامت برپا ہو گی قیامت ہوتے ہو گیا جی آر چیز میرے واس تھے تقریباً آر چیز کوکو جو گی جیدہ جوان پتر جاندہ روے اکھا میں سامنے ہوگی کرے دو جی لوگ کنو کیے کہن دیو کہ ان کٹھے ہون دا موقع ہے کیا اللہ کرے سارے انسان کٹھے ہونا پاکستان کمیٹی کٹھے ہو کے تاہدکار کے تھے نا دا کوئی فیصلہ کرے جا ہے جو بیشتو پہلا میں مختلف دکانان جڑیوں انہوں نے اسے ترانی واردہ تاں کرن دی کوشش کی تیجندی ہے لیکن انہوں نے مقدر چنگی کہ انہوں نے وہ دوکھنی سائنہ پی جڑا توسی سہرے یہ چوکھا منہوں نے چوکھا دوکھ سائنہ پی جا میں آج ہاندھا تھے کہ وہ کچھ چیز مانگ دے چلتے دے ہی دی لیکن وہ موقع ہی نہیں ملیا کہ کچھ چیز مانگنے دا یا کچھ کال کرنے دا یا کہ ہم دے ایک ہی دوجہ ناو کھڑ گئے نا کوئے ہیں منہوں جون تک ہے دو ہی مندے دو اسی ہے یونسکے ہیں پھر مارک کتنے بچیں ٹھوڑے میرے جی چار بچیں دو بچیں تھے دو بچیں سب تو بڑا ہے سی سب تھی بڑا ہے کتنے عرصے توسری ہے تھے جی انہوں تقریباً دو ٹائی سال ہو گئے پاکستان کی کتنے عرصہ ہو گئے پاکستان کی نہیں جد انہوں نے آیا اٹھنے گیا ان کے محسوس کر رہے ہیں سارے جتنے خواب ہنو دلوے چی رہے گئے جی سارے جڑ گہ رہے ہیں اور گیڑا خواب رہے گئے کوئی خواب آئے دی کوئی ایسا میسی جڑا دینا چاہتے ہو اپنے لوکان اے یہ اپنے تاہت کرنے اور کہ کی میں سی دینا اس ویلے تک لے کے لے رہو گئے ایسے طرح اندھا رہے گا اور سارے اے ظلم دی چکی دیوچ پستے خون میں لط پت یہ جو دکان ہے اور اس بڑا آپے کا سخارہ ہے جو وہ آسف اقبال اس دنیا سے چلا گیا ہے آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں اس کے لئے کوئی نہ کوئی لایا عمل اختیار کرنا پڑے گا اور اس کے لئے انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ایک میسیج یونیڈی کا اتحاد کا محبت کا وہ اپنے لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ اس طرح کی وارداتیں ہیں جو ان میں کسی نہ کسی طریقے سے کمی ہو خاص کر کے منیدی جیسے علاقہ میں منیدی سے ابراہم فیض کو اجازت دیجئے اللہ حافظ